پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفتی صاحب دو سوال آتے ہیں ایک تو یہ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو نماز کے بعد کی تصدیحات ہوتی ہیں یہ ہم مطلب فرضوں کے بعد فوراں ساری پڑھیں یا مطلب نماز ختم کر کے پھر پڑھیں اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ یہ صبح جیسے میں کبھی کام پر جاتی ہوں تو وہاں میں جوتوں کے ساتھ ہی غضو کر کے جاتی ہوں تو مطلب وہاں جوتے پہنے پہنے گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں تو ایسے ٹھیک ہے شکریہ اس کے بعد آپ نے وہ ذکر و اذکار کرنے ہیں اس صورتیں جو اعتلاوت کرنی ہیں تو نماز پوری مکمل کرنے کے بعد اس کے پھر آپ نے پڑھنا ہے اور باقی یہ کہ جو سوال کیا آپ نے کہ آپ جوتے پہنے پہنے آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لیتی ہیں تو آپ جوتے پہنے پہنے کرتی ہیں غالباً ایسے پوچھا آپ نے تو اس ظاہرہ کے جوتے تو اتارنے پڑھیں گے آپ کو وضو کرنے کے لیے پاؤند ہونے ہوں گے اور یا یہ کہ چمڑے کے موزے ہوں تو اس پہ مسا کیا جائے لیکن جوت کو پر مسا نہیں ہوتا اور اگر یہ کہ آپ نے جوتے جو ہے وہ وضو اغرق کر کے آپ جوتے پہنے دیئے پھر آپ گاڑی کے اندر نماز بیٹھ کے اگر پڑھ رہی ہیں اور وہ شریع عذر کے تحت گاڑی میں پہنے نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو اس صورت میں اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں تو جوتے اگر آپ پہنے میں ہیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں وہ پہنے پہنے پڑھ سکتی ہیں بشرتیہ کے جوتے بالکل اندر اور باہر سے بالکل پاک اور صاف ہونے چاہی ہیں اگر ایسا یقین ہو اور بعض دفعے یقین ایسا نہیں ہوتا تو پھر جوتے اتار دیں اور جوتوں کے اوپر پہر رکھ کے پھر آپ گاڑی میں جائے وہ اپنا قبلہ روح جائے صحیح کر کے گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں بہت بہت شکریہ عذر